موسیقی بتاؤ کیا ہندوستان کا سمیدان آرہسس نے دیا کیا ہندوستان کا سمیدان موڈی نے دیا کیا ہندوستان کا سمیدان فجلویس نے دیا کیا ہندوستان کا سمیدان نیرو گردی پریوار نے دیا تو کس نے دیا ہندوستان کا سمیدان کس نے دیا سمیدان کیا موڈی نے دیا کیا پوار نے دیا کیا نیرو گانی پریوار نے دیا جب سمیدان امبیت کر نے دیا تو پھر امبیت کر کے ماننے والے کب تک ظلم کا شکار ہوگے کیا تم ظالم سے مخابلہ کروگے کیا تم پرکاش امبیت کر کے ساتھ ہوگے کیا تم جیت ہوگے کیا تم کامیاب ہوگے تو پھر تائے کر لاؤ اب مہراشتہ میں ایک انخلاب برپا ہوگا انشاءاللہ ہندوستان آزاد تو ہوگا مگر جب سمیدان آیا تو کیا ہوا آزادی آزادی چاہتے ہیں تو کل رات میں نو بجے کوئی ٹی وی چینل یہ نہ کہہ دے کہ او ایسی آزادی بولا میں آزادی تم سے چاہ رہا ہوں میں آزادی تمہارے دماغ میں جو مجھ سے دشمن ہے اس سے آزادی چاہ رہا ہوں میں تمہاری سون سے آزادی چاہ رہا ہوں میں تمہارے ظلم سے آزادی چاہ رہا ہوں میں آزادی اس لئے چاہ رہا ہوں سنو موڈی کیونکہ تمہاری حکومت تمہاری سوچ رکھ لے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہم کو دھبا رہے امبیٹر صاحب نے کہا آزادی یہ کس نے کہا سنیے نہیں 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 سنیے آزادی ٹی وی والے غلط مت لو کئی چلائیں گے وین ٹوئنٹی بی کا کیس لگا اس کے اوپر یہ بھی انٹی نیشنل ہو گیا ہو گیا میں پیدا ہوتے ہی ہو گیا کیا دیتے تم مل کیونکہ تم نے بنایا میں نے نہیں بنایا ہماری محبت کی داستان اس ملک سے اگر کبھی دیکھنا ہے نا تو تاریخ کے مقامات کو جا کر دیکھ لو ہندوستان کے خبرستان ہماری وفاداریوں کی نشانیاں پیش کر رہے ہیں میرے بھائی پھر ابابہ صاحب امبیٹ کرنے کا ایکوالیٹی سمانتہ سوچو پھوری دیر کے لیے کیا سمانتہ ہے کیا ایکوالیٹی ہے کیا مساوات ہے کہاں ہیں یہ تیسری بات جو سائب امبیٹ کرنے ہم سے کہیں کہ بھائی چارہ فریٹرنیٹی بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی چارہ بہو جن ونچت سماج کے ذمہ داروں امبیٹ کر تم سے ستر سال کے بعد پکار کر کہہ رہے کہ تم کمزور ہو تو فریٹرنیٹی پیدا کرو بھائی چارہ پیدا کرو کیا آپ اور ہم بھائی چارہ پیدا کریں گے نہیں کریں گے بھائی چارہ پیدا کریں گے تو پیدا کرنا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور آخری بات بابا سائب امبیٹ کر نے کہی جسٹس انصاف میرے بھائی اسی لیے یہ ونچت بہوجہ نگاڑی بنایا گیا ہے کہ انصاف ملے سامانتہ ملے آزادی ملے اور ایکوالٹی ملے میرے بھائی آپ کو ان تمام چیزوں پر غور کر کے ایک صحیح فیصلہ لینا ہے اب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کل سے آپ دیکھیں گے ٹی وی چینل کے اوپر اخبار میں ایک بات آئے گی کہ لوگ اوٹ کاٹنا چاہتے ہیں اوٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے پرکاش امبیٹ کر صاحب اور ایسی ان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ اوٹ کاٹنے کے لیے کھڑا ہے جو بھی اسی سماج کے ذمہ دار یہاں پر تشریف فرمائے یہ تمام کے تمام بڑی بڑی پاتیاں جنہوں نے بابا صاحب امبیٹ کر کی زندگی میں ان کی مقالفت کی آج کہہ رہے ہیں کہ اوٹ کاٹنے کے لیے میرے بھائی اے بھائی سا ٹھر جاؤنا مولانا ہاں ایکوائلٹی بیٹھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو کل سے شروع ہو جائیں گے بلکہ آج چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے ہاں بیٹھ جاؤ پورے بیٹھ جاؤ اتنا لمبا آدمی ہے نہیں دیکھتا ہوں بیٹھو بیٹھو اے بیٹھو اے ہری ٹی شر بیٹھو میرے بھائی میری عزدہ اور ماں اور بہنوں میں آپ شرس کر رہا تھا کہ یہ تمام بڑی بڑی پاٹیاں بی جے پی موڈی کی پاٹی آر ایس ایس کی پاٹی کانگریس پاٹی صاحب کی پاٹی یہ سب شروع ہو جائیں گے کل سے اوٹ کاٹ رہے اوٹ کاٹ رہے میرے بھائی بابا صاحب ہم بیٹھ کر نے سمویدان میں ہم کو اوٹ ڈالنے کا اختیار دیا اوٹ اور بابا صاحب ہم بیٹھ کر کا صاحب کو اوٹ ڈالو ام بیٹھ کر صاحب نے دستور میں سمویدان میں اوٹ ڈالنے کا اختیار اس لئے دیا کہ تم اپنے آپ کو اوٹ ڈالو پہلے تم اپنے آپ کو اوٹ ڈالو بابا صاحب ام بیٹھ کر نے اوٹ کا اختیار دیا کس نے بابا صاحب ام بیٹھ کر کو نائنٹین ففٹی ٹو میں ٹائل الیکشن ہر آیا ڈالی تنیا رہا تھا بابا صاحب ام بیٹھ کر کو یہ ہمیشہ لڑاتے ہیں ہم کو آؤ بیکھو جاؤ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کمزور نہیں کر سکے گی کس نے رہا تھا بابا صاحب ام بیٹھ کر کو کیا یہ بات سست نہیں ہے کہ پندک نیرو نے سب سے زیادہ الیکشن کیمپین میں سالیا تو بابا صاحب ام بیٹھ کر کے الیکشن میں سالیا جا کر اور آج کا انگریس پارٹی فوٹو لگاتی آج کا انگریس پارٹی کہتی اوٹ کاٹنے آئے میرے بھائی سمبیدان نے ہم کو آلاد دیئے ٹولز دیئے سمبیدان نے ہم کو ٹولز دیا ہے اپنے ہتیار دیا ہے اوٹ کا اگر یہ پورا بہوجن ونچت سماج ایک ہو جائے گا اور یہ نام نہاد آلہ ذات کے لوگ جو ہیں جو برسوں سے اپنی کرسیوں پر ہمارے اوٹ کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں ہمارے جذبات کو ختم کر کے حکومت کر رہے ہیں ہمارے ناجوانوں کی جوانی کو برباد کر کے حکومت کر رہے ہیں ہماری بہنوں کو بیوہ بنا کر حکومت کر رہے ہیں ہماری ماں کو ان کے گیرے بانوں کو اجار کر حکومت کر رہے ہیں آج وقت آیا ہے کہ بہوجن منجت سماج کے لوگ ایک ہو کر چاہے وہ او بی سی ہو دلیت ہو مسلمان ہو کرسٹین ہو غریب ہو کمزور ہو مظلوم ہو آؤ ایک ہو جاؤ اوٹ اپنے آپ کو ڈالو کس کو اوٹ ڈالیں گے آپ جو آپ کی آنسووں کو سمجھ سکتا ہے جو آپ کے ساتھ صرف الیکشن کے ٹائم پر کھانا کھانے نہیں آتا جو روز آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے جو روز تمہاری تکلیف میں تمہارے سکھ درد میں ساتھ دیتا ہے میرے بھائی ان لوگوں کا ساتھ دو لوگ بولیں گے کل ٹی وی چینل پر لوگ بولیں گے پرکاش امبیکر صاحب کیا کر رہے کہ ستر سال ایک بہت لمبار سا ہوتا ہے اب ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کا وقت آیا ہے اور مظلوم کو اختیار ملنا ضروری ہے میرے بھائی جو پرکاش امبیکر صاحب جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ تمام ونجد سماج کو بہوزن سماج کو مسلمانوں کو اوبیسی کو جمع کریں ہم تمام کی اخلاقی ذمہ داری ہے اگر جس کسی کے سینے میں ایک دلکتاوہ دل ہوگا جس کسی انسان میں انصاف کے لئے طرف ہوگی جس کسی میری مار بہن میں ایک دلکتاوہ دل ہوگا اور وہ مار بہن یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے سے چاہے وہ ڈلی تو مسلمان ہو لہار ہو اوبیسی ہو نائی ہو سے انصاف پڑے تو آجاؤ تمام مل کر پرکاش امبیک کر کے پیچھے کرو جاؤ ہم انصاف کے لئے بندے آگے پڑھ رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ جانتے ہیں سنیے سنیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزیز دار ماں اور بہنوں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ستر سال پہلے جب ہندوستان میں سنبیدان نہیں تھا جب ہندوستان میں کانسٹیوشن نہیں تھا تو کیا حالات تھے سنبیدان نہیں تھا تو انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا سنبیدان نہیں تھا تو اسی کو انسان سمجھا جاتا تھا جو زمیندار کا بیٹا ہے اس کو انسان سمجھا جاتا تھا اسی کو تعلیم ایڈوکیشن ملتا تھا جس کا باپ تعلیم یافتہ ہوتا تھا جو مزدور تھا جو میتھر تھا جو مہار تھا ان کو انسان نہیں مانا جاتا تھا یہ تل حقیقت ہے جب سمیدان نہیں تھا تو ہندوستان تو ضرور تھا مگر ہندوستانیوں کو انسان نہیں مانا جاتا تھا کہ مہارا اشترہ کی تاریخ میں واقعات نہیں ہے کہ اگر کوئی دلیت سماج کا شخص کسی شہر میں داخل ہوتا تو اس کو اپنی پیٹ کے پیچھے جاؤ رکھنا پڑتا کیونکہ اس کے خدم کو بھی ناپاک سمجھا جاتا میرے بھائی کہ مہارا اشترہ نے اتنوارے نہیں دیکھے کہ اگر کسی غریب مظلوم کو کسی پانی کے دھنج سے پانی پینا پڑتا تو اس سے کہا جاتا کہ تو پانی نہیں پی سکتا تو پیاسا رہ سکتا ہے مگر تو ہمارے پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر جب سمیدان آیا سمیدان آیا